ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا ملک کی مちمع اندھےے گا وزیر خارجان نے کہا ہے کہ پاکستان نے مالیاتی امدادی پیکج کے لیے سعودی عرب سے کوئی خفیہ معاہدہ نہیں کیا مکبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں پی ایس ٹی سکولر اور اس کے ساتھ ہی کی شہادت کے واقعے کے خلاف آج مکمل ہرطال کی جا رہی ہے سعودی ولی اہت نے صحافی جمال خشوکتی کے قاتلوں کو انصاف کے قطہرے میں لانے کا آزم ظاہر کیا ہے خبریں تفصیل سے وزیراعظم عمران خان کے ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے قوم کو یقین دلایا ہے کہ ان کی حکومت مختلف پالیس اقدامات کے ذریعے ملک کو موجود اقتصادی بہران سے نکال لے گی ریڈیو اور ٹیلیویجن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ریاست اداروں کو مضبوط بنانے احتساب کو یقینی بنانے سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول پیدا کرنے کاروبار اور برامدات کو بڑھانے اور ہاؤزنگ اور تعمیراتی سنت کے فروغ سمیت کئی اقدامات یقینی بنائے گی انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش حالیہ مسائل کی بڑی وجہ سابق حکومتوں کی گزشتہ دس سال سے زیادہ درسے کے دوران ناقص اور اقتصادی پالیسیاں اور بد انتظامی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ادائیگیوں کے توازن میں اضافی اور خسارے کے موجودہ بہران کے خاتمی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ چھے عرب ڈالر کی مالی معاونت کی واپسی کے لیے سعودی عرب نے ہمالے ملک پر کوئی شرط آئید نہیں کی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے طرف سے دی جانے والی امداد سے پاکستان کے مالیاتی بوجھ میں کمی ہوگی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ اس کڑے وقت میں مدد کرنے پر ہم سعودی عرب کے ممنون ہیں اسلام آباد کے اتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی خلاف فلیکشپ انویشمنٹ ریفرنس کی سماعت آج پھر شروع کی جج ارشد ملک ریفرنس کی سماعت کر رہے ہیں نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجز زیادہ پر جرہ جاری رکھیں گے آزاد جمہو کشمیر کی حکومت نے کشمیر کے نصب لین کو اجاگر اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کو بے نقاب کرنے میں ریڈیو پاکستان کی کردار کا اعتراف کیا ہے کل رات مظفر آباد میں آزاد جمہو کشمیر کے جوم تاسیس کے موقع پر ایک خصوصی تقریب میں مختلف ایوارڈز دیئے گئے آزاد جمہو کشمیر کے صدر اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے سیاسی رہنما سرکاری حکام اور سیول سوسائٹی کے ارکان نے تقریب میں شرکت کی ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیرز جاوید خان جدون نے ادارے کی جانب سے ایوارڈ وصول کیا ہزارہ ڈوین کے ممتاز سیاستدان بابا حیدر زمان کی نماز جنازہ آج صبح ایبت آباد میں ادا کی گئی سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی مشتاغ غنی سیریٹر جاوید باسی صوبائی وزراء اور منتخب نمائندو سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی سامین آپ کو بتائیں سپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الہی اس وقت خطاب کر رہے ہیں اس خطاب کو ہم آپ کے لئے براہ راست پیش کر رہے ہیں جو بھی رقم بنے گی تین سو عرب بنتی ہے چار سو عرب بنتی ہے اگر کوئی تو ذمہ داری دے نہیں ہے کہ نہیں کسی کو کسی کے ذمہ تو لگانا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اس کی اکیلے آدمی شباہ شریف کی وجہ سے پنجاب کے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کا اس نے نقصان کیا ہے اور مریضوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ایک ایک بیٹ میں جو تین تین مریض آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ شباہ شریف کی وجہ سے ہوئے ان کی حکومت کی وجہ سے ہوئے ان کے منصوبے نہ مکمل کرنے کی وجہ سے ہوئے اور جو تعلیم کا برا حال ہوئے چالیس کالجز تیار کھڑے تھے ہمارے شباہ شریف نے ان کو شروع نہیں کیا اب دوبارہ شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک کلادہ ایسی میٹ بنے گا سامین تحقیقاتی کمیٹی پنجاب اسیمبلی میں توڑ پھوڑ کا جائزہ لے گی اس حوالے سے سپیکر صوبائی اسیمبلی پرویزی لاہی کی گفتگو ہم نے آپ تک پہنچائی سعودی عرب کے ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے جمال خشوق جی کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عظم ظاہر کیا ہے ریاض نے سرمایہ کاروں کی بین الاقوامی کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ استمبول میں سعودی عرب کے کانسل خانے میں کشوق جی کے قتل سے پیدا ہونے والے استراب سے سعودی عرب کی اصلاحات کی مہم متاثر نہیں ہوگی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جووی.پ کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے